آج کی ویڈیو میں ہم ہسٹری آف دا فارمولیشن آف سیل تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم کچھ ان بائیلوجیس کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم سب سیلور اور اسیلور پارٹیرز کے بارے میں بھی پڑھیں گے بائیلوجی کی طریق میں فطری دنیا کے ڈیڈا کو سب سے پہلے گریکس نے مرتب کیا یعنی کہ یونانیوں نے عرصتو نے منظم شکل میں ایسے مشاہدات پیشیئے جن سے اس خیال کو تقویت ملی کے تمام جانور اور پودے آپس میں تعلق رکھتے ہیں بعد میں اسی خیال نے کچھ سوالات کو جنم دیا جیسے کیا ساخت کی کوئی ایسی بنیادی اکائی ہے جو تمام جانداروں میں مشترکہ ہو لیکن سترمی صدید یعنی مایکروسکوپ کے استعمال سے قبر کسی کو اگر نہیں تھا کہ تمام جاندار واقع ایک مشترکہ اکائی رکھتے ہیں جو کہ سیل ہے سکسٹین سکسٹی فائب میں ایک برطانوی سائنسدان رابرٹ ہک نے پہلی مرتبہ سیل کو بیان کیا اس نے کارک کی باریک کاش یعنی کہ سلائس کا معنی کرنے کے لیے کھل ساکتہ لائٹ مایکروسکوپ استعمال کی اس نے شہد کی مکھیوں کے چھتہ کی طرح کھالی کھانے دیکھے ہک نے کارک میں موجود ان کھانوں کو سیلولائی کا نام دیا اس کی اکتیار کی ہوئی یہی اسطلح ہم تک سیل کی صورت میں آئی چند ہی سالوں بعد ہالان کے ایک ماہر فطرت انٹینی وان لیون ہک نے زندہ سیلز کا مشاہدہ کیا اس نے طلاب کے پانی میں موجود زندہ سیلز کو اپنی اگلی اگلی ڈیڑھ سدی تک سیل کی اہمیت کو بائیلوجس کی تائید نہ مل سکی سوری پانی میں موجود زندہ سیلز کو اپنی مایکروسکوپ کے نیچے دیکھا اور ان کا نا اینی ملکیوز رکھا اگلی ڈیڑھ سدی تک سیل کی اہمیت کو بائیلوجس کی تائید نہ مل سکی اٹھانہ سو نو اسوی میں ایک فرانسیسی ماہر فطرت جین بیپٹس ڈی لیمرک نے خیال پیش کیا کہ کسی جسم میں زندگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے حصے سیلز پر مجتمع نہ ہو یا ان کو سیلز نے نہ بنایا ہو اٹھانہ سو کتیس اسوی میں ایک برطانوی ماہرے نباتیات رابرٹ براؤن نے پودے کے سیل میں نیوکلیس دریافت کیا اٹھانہ سو اٹھانہ سو تیس پہ جرمن ماہرے نباتیات میتھیس شلیرڈن یعنی کہ شلیرڈن نے پودوں کے ٹیشیوز کا مطالعہ کیا اور سیلز تھیوری کا پہلا بیان جاری کیا اس نے کہا کہ تمام پودے ایسے انفرادی سیلز کا مجوہ ہے جو کہ مکمل طور پر ازاد ہوتے ہیں ایک سال بار اٹھانہ سو انتاریس میں ایک جرمن ماہرے ہیوانیات یعنی کہ تھیڈر شوان نے بیان دیا کہ جانوروں کے ٹیشیوز بھی انفرادی سیلز کے بنے ہوتے ہیں اس طرح شلیرڈن اور شوان نے سیلز تھیوری کو ابتدائی شکل میں پیش کیا اٹھارہ سو پچپن اسیوی میں ایک جرمن طبیب ریڈلف ویرچو نے سیل تھیوری میں ایک اہم اضافہ پیش کیا اس نے کہا کہ تمام زندہ سیلز پہلے سے مجھول سیلز سے ہی بنتے ہیں اٹھارہ سو باسل اسوی میں لویس پیچچر نے اس خیال کا تجرباتی تجرباتی ثبوت فراہم کیا سیل تھیوری کا بائیولوجی میں ایک بنیادی علم جارا جاتا ہے اور بائیولوجی کر ریسرچ کے تمام ایدانوں میں اس کے وسیع اثرات ہیں شیل اور شوان کے سیل تھیوری پیش کر دینے کے بعد سیل کی بہت سی تفصیلیات کا مطالعہ کیا گیا اور سیل تھیوری کو بڑھایا گیا آج سیل تھیوری میں یہ اصول شامل ہے تمام جاندار ایک یک سے زیادہ سیل کے بنے ہوتے ہیں سیل سب سے چھوٹی زندہ چیزیں ہیں یہ تمام جانداروں کی تنظیم کی بنیادی ایک آئی ہیں سیل صرف پہلے سے وجود سیل میں تقسیل کے ذریعہ میں آتے ہیں سیل تھیوری کے پہلے اصول کے مطابق ابھی ہم سب سیل اور آسیل پارٹی سیل تھیوری کے پہلے سور کے مطابق تمام جاندار ایک یا ایک سے زیادہ سیل کے بنے ہوتے ہیں وائرس پریانس اور وائرائی سیل کے نہیں بنے ہوتے بلکہ وہ سب سیل یا سیل پارٹی گرز ہیں ان کے اندر کوئی میٹا بولزم نہیں ہوتا ان میں جانداروں کی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہے جیسے یہ اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں اور اپنی خصوصیات اگری نسلوں کو منتقل بھی کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایسے سیلولا پارٹی کی کلاسیف گیشن جانداروں کے پانچ کی گرز میں سے کسی میں بھی نہیں کی جاتی نیکسٹ ہم سیل وال سیل میمبرین یعنی ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ سیلولا سٹرکچر اور فنکشن سکتے سی یا نیکس ویڈیو انتل دین گوڈ بائی فر ناؤ